بڑی بات نہیں مسلمان ہونا بڑی بات ہے ہم مسلمان ہیں کیا مطلب ہماری جان اسلام کے لیے ہمارا مال اسلام کے لیے ہمارا جینا اسلام کے لیے ہمارا مرنا اسلام کے لیے اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا مسلمان دکانوں سے نہیں چمکتا مسلمان اوتوں سے نہیں چمکتا مسلمان ڈگریوں سے نہیں چمکتا مسلمان کی پہچان کارخانے دار ہونا نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ نے حرض کی حضرت کپڑے بدل لے سواری بدل لے شام انتظار میں وہاں کے لوگ سردار آپ کے استقبال میں ایک ہاتھ مارا سینے پر یہ تم نے کیا بات کی ہے اور کوئی اور ایسی بات کہتا تو میں سزا دیتا اور ایک بہت سبردست جملہ بولا اور بہت بڑا پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو کیا فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ اسلام کی وجہ سے کپڑوں سے نہیں ہے کودوں سے نہیں ہے دگریوں سے نہیں ہے سواریوں سے نہیں ہے کوٹیوں سے نہیں ہے اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے اور اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی زلین کرے گا جیسے ہم پہلے زلین تھے مسلمان کب چمکے گا جب اسلام چمکے گا مسلمان کو عزت کب ملے گی جب اسلام کو عزت ملے گی مسلمان کا چمکنا اسلام کے چمکنے میں چھپا ہوا ہے تبلیغ میں یہ محنت ہے اسلام چمکے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب ہمارا کام دین کی محنت دین کو پھیلانا دین کو لے کے پھرنا اسلام کی نشر و اشاعت اسلام کی دین کا احیاء اعلائے کلمت اللہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو سارے مسلمان اسلام پر آئیں غیروں کے لئے اسلام کا دروازہ کھلے اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو مارے حیسر رحمت الہمہ درتے تھے ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلان ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے آج فلان قوم اسلام میں داخل ہو رہی ہے آج فلان قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے یہ منظر قائم ہو جائے یہ منظر قائم ہو جائے آج مسلمان بھول گیا صلاحیت غلط جگہ لگا دی مال کمانے پر دنیا کے سجانے اور چمکانے پر ضرورتوں کے پورا کرنے پر نئی نئی خواہشات کے پورا کرنے پر اور جن کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں وہ زور لگا رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں مال میں دکان میں کاروبار میں اہدوں میں ڈگریوں میں چیزوں میں زور غلط جگہ لگ گیا ظلم کسے کہتے ہیں ظلم کسے کہتے ہیں وضع الشیخ فی غیری محلی چیز کو وہاں لگا دینا جہاں اس کی جگہ نہیں ہے اللہ نے جان مال وقت زندگی استعداد صلاحیت اللہ نے دیکھ کس لیے اللہ کی دین کے تھیلانے پر لگاتے احیائے دین پر لگاتے اعلیٰ قلمت اللہ پر لگاتے اور وہ صلاحیت لگ گئی کس پر مال کمانے پر ضرورتوں کے بورا کرنے پر دکان اور کارکانہ اور دفتر اس کے چمکانے پر یہ ظلم ہوا اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی ہاں تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں دکانگار باد میں وزیر باد میں افسر باد میں وکیل باد میں جج باد میں ایس پی باد میں کرنل برگیڈیر سب باد میں پہلے ہم مسلمان ہیں اور پہلے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارا پہلا کام ہمارا بڑا کام ہمارا اہم کام سب سے ادھر ضروری کام اللہ کے دین کو دنیا میں بھیلانا ہے اللہ کے دین کو دنیا میں چھمکانا ہے سارے انسانوں کو ہی دیکھ مل جائے سارے انسان جہنم سے بچیں سارے انسان جنت میں جائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے تو سب سے پہلی بات سب نیت کریں ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ جذبہ ہو یہ عظم ہو یہ شوق ہو یہ اجتماع اس لیے شوق بدلے جذبہ بدلے زندگی بدلے سوچ بدلے فکر بدلے اپنی حیثیت کو پہچانے کہاوت ہے کہاوت کہاوت کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کوئی نہیں ہے ایک سمجھانے کے لیے بکریاں چرانے والا اسے مل گیا شیر کا بچہ جنگل میں بکریاں چرارا اسے کیا مل گیا شیر کا بچہ شیر کا بچہ چھوڑا سے پکڑ لیا لاکہ بکریوں میں چھوڑ دیا اب وہ بکریوں میں رہا پلا پڑا ایک سال دو سال تین سال بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا کہ میں بھی کیا ہوں میں بھی کیا ہوں وہ بھول ہی گیا کہ میں کون ہوں ہاں ساری محول کیا دیکھا پیسہ کماؤ دکان چمکاؤ کرخانہ بناو دگریوں لو اہدے لو بس تو سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے اسی پہ زور لگا دیا ہی ہم مسلمان ہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمارا کام دین کو دنیا میں پہلانا ہے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے اعلائے کلمت اللہ ہے احیائے دین ہے دین کی نشر و اشاعت ہے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں سارے انسان جنت میں چلے جائیں یہ ہے کام مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم یا جنت یا جہنم تیشریف ہوئی نہیں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا کامیاب کون ہے ناکام کون ہے اللہ نے اس بات کو صاف فرما دیا فمنزح زیحہ عنی النار و اود طلال جنت فقد فاز جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا یہ ہے کامیابی و رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم کامیابی کسے کہتے ہیں اللہ برما رہے ہیں اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے و من یطیع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما کامیابی کس کا نام ہے ساری دنیا کامیابی چاہتی ہے ساری دنیا ناکامی سے بچنا چاہتی ہے مال کا مل جانا کامیابی نہیں حکومتوں کا مل جانا کامیابی نہیں اہدوں کا مل جانا کامیابی نہیں ڈگریوں کا مل جانا کامیابی نہیں بڑی بڑی کوتھیاں بنگلے بنا لینا یہ کل کامیابی نہیں کامیابی کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا جو اللہ رسول کی مان کے چلے گا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی تبلیغ میں یہ محنت ہے کیسے یہ بات سمجھنے آ جائے